بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم دوم سبق نمبر تین آج کی سبق میں ہم آگے مزید ابواب تجارت بیو و غیرہ کے متعلق پڑھیں گے دیکھتے جائے باب امی یخدع فی الویع اس باب میں ذکر کر رہے ہیں عشس کے متعلق جس کو بیع میں خداع ہوتا ہو دوکا خداع دوکا سوطا ہو يخداع فی الویعی فی الویعی و بیقل حدثن یحی بن یحی و یحی بن ایوب و قطیب و ابن حجر قال یحی قال اخبرنا وقال الاخرون قال اخبرنا اسماعیل من جعبر عن ابد الله بن ازران انه سمع ابن عمر يقول ذکر رجل لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه يهده فی الویع ایک شخص نے پیام بارسلم کو ذکر کیا انہو يخداع فی الویعی کہ اسے بیع میں دھوکا ہوتا ہے بعض اوقات بیع میں اسے دھوکا دیا جاتے بعض اوقات سامان کو خریدتا ہے تو کم کپڑتا ہے نقصان کرتا ہے تو کیا کرے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ امرتا ہے انہو سمجھا ہے جس سے تم بیع کرنے سے کہنا کہ لا خلابہ کہ ہمارے بیچ خیانت نہیں ہوگی دھوکہ نہیں ہوگا جھوٹ نہیں ہوگا لہذا جو بھی کرنا ہونا صحیح طرح کرنا کیونکہ اگر بعد میں کچھ خیانت ہو گئی یا دھوکہ ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا لوٹاؤں گا تو اس لئے وہ کیا کرتا تھا پھر یہی کہتا تھا کہ لا خلابہ من لا خدیعہ یعنی لا تخلو لکا خدیعہ مجھے دھوکہ دینا تمہارے لئے جائز نہیں ہوگا کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا لوٹاؤں گا تو صاحب کیتے پھر میں کیا کرنا اگر ایسا ہوگا یا قولو لا خلابہ تو اللہ خلابہ وہ کیتے تھے وابی قولو حدثنا بکر ابن بشیبہ قولو حبرنا وکیع قولو حبرنا سفیان حا قولو حدثنا محمد بن المسنق قولو حبرنا محمد بن جاپر قولو حبرنا شعبہ کیلہ ونبداللہ ابن زینار بہترستان مسلو قولو اسے پی خدیثی ہیں پھر میں کیا کرنا ایسا ہوگا قولو لا خلابہ تو یہ تک بات ہو گئی تو وہ شخص کون تھے بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ شخص حبان تھے یا حبان حبان بن منکز بن عمر انسواری یحیہ کی والد اور وہ خود میں بھی کیا ہو گئے تھے شہید ہو گئے تھے خواہ پر شریک ہو چکی تو بعض وقت انہیں اس کی والد منکز بن عمر تھے تقریبا اس کی عمر جو ایک سو تیس سال تک ہو گئی تھی غزوات میں شریک ہو تھی تھے انہیں اس کی وجہ سر پر لگئے تھے کسی پتر و تر سے تو اس کی وجہ اس کی وجہ سے زبان میں بھی کچھ تغیر آ گیا تھا عاقل میں بھی کچھ تغیر آ گیا تھا تمیز کی حد سے تو نہیں نکلیتے لیکن زیادہ جو ذہین آدمی سمجھتا ہے نا معاملات کو اسی طرح سے نہیں سمجھ پاتے تھے تو پھر آپ علیہ السلام نے طریقہ سمجھائے نا کہ آپ اپنے لئے خیار رکھ کرے جب کچھ بھی آپ کیا کرے نا کوئی مبایاں کرے کوئی بھی بیعہ کرے تو آپ اپنے لئے خیار رکھ لے اگر کسی شخص کو غبن ہو جائے نقصان ہو جائے مغابنہ اس کو کہتے ہیں تو مغبون شخص کو خیار نہیں ہوگا مغبون ہو شخص جس کو غبن نقصان ہو جائے کم ہو یا زیادہ امام شیفی ابو خانی پسہ بھی یہی کہتے ہیں جبکہ باز علامہ کے اعتمالی کیا کہ جو شخص مغبون ہو اسے دوکہ دیا جائے نا مثلا موبائلہ تم نے اسے بیچا پندرہ ہزار کا تھا تم نے اس کو پچیس ہزار کا بیچا دس ہزار کا بہت بڑا غبن ہے دو تین ہزار تو خیار تو اس کو غبن کی وجہ سے اختیار ملے گا وہ غبن کیا حسل حسل قیمت کو پہن جائے ملکی حذرات کہتے ہیں مگر صحیح بات یہی ہے کہ غبن کا کوئی طوان نہیں ہوگا آگے ہے بابو انہی عن بیع احتمار قبل بدوی یا بدوی سوالاہیہ بغیر شرط القطع بیع کرنا کچھ بیچنا خریدنا ممنیہ پر پل کی بات ہے کہ پل کو کیا کرے بیچتی ہے سبزی ہو وہ کیوں ہو بدوی سالاہ سے پہلے بیچتے تو اس کا کیا مسئلہ ہے بدوی سالاہ معنیہ کہ اس پر رنگ نہ آئے پک نہ جائے دوسرا معنیہ ہے بدوی سالاہ کا کہ پھل ابھی تک آیا نہ ہو سبزی ابھی تک اگی نہ ہو معنیہ اس کے جو کیا سبزی ہیں وہ بھی تک نکل نہ آئی ہو تو اس کی بیچنے کے کیا مسئلہ ہی آسی ذکر کر رہے اس کو کہتے ہیں بیع سمار قبل بدوی سالاہ قبل حدثنا ایحی بن ایحی قبل قردتو على مالک ناپن ابن عمر رسول اللہ ستلا منہان بیس مار حتی ابدو والسلاح انہا البائع والمبتاعة خریدار وفرخون ذا دون بمنکیہ قبل حدثنا ایحی وغیرہ کی جب تک سپیدنا سپیدنا پکنا جائے ویأمن لعاہ اور آپت سماوی سے آمن منا ہو ونہا البائع والمشتری بائی ومشتری دونوں کو منع کیا ہیں تو یہ پر بائی موتا دون وکالا پزین تو اس کو بائی ونخل خطہ الزہیبی کے ساتھ بائی سنبل خط یبیع زبی کے ساتھ ہیں اوری کریوت میں اس طرح سے آئے کہ جب تک اس سے آپت وغیرہ ختم نہ ہو نا آمن منا اس سے مت خرید نا یبد سوالاہ ہو کا کیا منا یعنی حمرت و سپرت ہو کہ اس میں سرخی آجائے زردی آجائے آہا کا کیا منا ہیں آپت کیڑے ویڑے جو بیماری ہوتی ہیں نا فصل کی ہاب شربز ان بیماری سے محبوز ہو اور یہ پھل اور سبزی اس وقت بیچ سکتے ہیں کہ خود کہا سکے یا کھائے جیسا کہ وزن ہو سکے اگر وہ وزن نہ ہو سکے تو پھر اسی کیا کرے گا کسے بیچے گا تو یہاں پر یبدو کا لفظہ ہے یبدو کا منا ہے یبدو واو کی ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں امزی کے ساتھ بھی یظہروں کی معنی میں ہیں کہ وہ ظاہر ہو جائے واضح ہو جائے پک جائے رنگ پکڑ لے اس وقت اس کا بیچ نہ کیا ہو جائے گا جائز ہو جائے گا تو یہاں پر کیا کر رہی مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہے ہیں آگے قال حدثني زہر بن حرب قال احبرنا جرید عن يحیب نسائید عن نافن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم لا تبتاع تمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآف آفت ختمه قال يبدو صلاحه منا حمرت والسکرت قال حدثن محمد بن عمر قال احبرنا عبداللہ عن يحیب هذا الاسناد حتى يبدو صلاحه ولم ذنکر ما بعد قال حدثن ابن رابق قال احبرنا ابن abі فدیک قال احبرنا الضحاق عن نافن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثل حدیث ابداللوهاب قال حدثن سوید ابن سعید قال احبرنا حبس ابن ميسر قال حدثن موس рай بن عقب عن نافف عن ابن عمر عن النبي صلی اللہ بين حدیث مالك وبدلا قل حدثنا یحی بن یحی ویحی بن ایوب وقتيب وابن حجر قل یحی بن یحی قال اخبرنا وقال الآخرون اخبرنا اسماعیل وهو ابن جعفر عن عبداللہ ابن دینار ان نسمی ابن عمر قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیع الثمر حتى يبدو اسولاہه وقال حدثني سهر بن حرب قل حدثنا ابن رحمان سبیان حاو قل حدثنا ابن المثنى قل حدثنا ابن محمد بن جعفر قل اخبرنا شعبا کلاہمون ابن دینار بیدر سنات وزادکی حدث شعبا قلیل ابن عمر ابن محسسی کہ جنبوچا ما سلاحوه سلاح کل کیا مانا یہ پر جوادیس میں حتى یبدو اسولاہوه فرمایے کہ تذهب عاہدوه آفت سے محفوظو بیماری سے محفوظو شکوکیتے بدو بسلاح قل حدثنا یحی بن یحی قل اخبرنا بحیثما انا بزبیر انجابر حاو قل حدثنا احمد بن یونس قل اخبرنا زہیر قل اخبرنا بزبیر انجابر قل نها اونہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان بی ثمر حتی یتویبا یتویبا مانا پکنے کی لائے کو کھانے کی کیا ہو لائے کو مازدائے اس میں جو ذائقہ ہے وہ پورا ہو جائے اس کو کہتے ہیں بدوی سلاح قل حدثنا احمد بن عثمانا نوکولی قل اخبرنا باسم حاو قل حدثنا محمد بن حاتم قل حبرنا روح قولا احبرنا زگریہ بن اسحاق قل حبرنا عمر بن دینار انہو سمیہ جابر بن عبداللہ کہ قولنا ہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوئی اکمہ حتی عبدو اسوالا خورو یا امن العاہ کا لفظ بی آیاہنا عاہا آپتی سمویہو یا یجو بیماری و اغیراتینا آپت زرع آپت سمر اس کو کہتے ہیں ان بیماری سے کیا ہو جائے محفوظ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا بیچنا صحیح ہو جائے گی کیونکہ اگر پہلے سے آپ بیچ دیں گے مثلا تین چار کھیت کی سبزی ہے کسی نے آپ کو بیچ دی اب آگے اس کا پسی محفوظہ نہ جلاباری و اغیراتی کبھی کبھی جے کیا آتی ہیں خسالی ہوتی ہیں پانی کم پڑ جاتا ہے تو مختلف صورتوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ پھل یا سبزی پورا نہ آئینا تو اسی لئے میں نہ فرمائے کہ پہلے چیز پوری ہو جائے میدان میں آج اس کے بعد کیا کرنا خرید لینا مختری لوگ پڑتے اکثر بختری ہیں اس سے بھی روایت آگی کہ سالت ابن عباس ابن عباس اسی پوچھا انبیعی نخل پا قولنا ہر رسول اللہ سے انبیعی نخل خطے اکلا منہ او یوکلا منہ و حتی یوزن کہ اس کا وزن بوجہ حتی قالا کیتے قول پا قلت ما یوزنو کیسے وزن کیتے اور کیا فقال رجع عندہ حتی یحذر یا یحذر کہ اس کا اندازہ کر سکے حضر کسی کہتے ہیں اندازہ لگانے کو کہتے ہیں کہ اس کا کیا ہو جائے اندازہ ہو سکے اور معلوم کر سکے کہ تقریباً وہ کتنا آتا ہے کتنے سبزیتیں کتنا پلاتیں خرص تخمین کر سکے قول حدثنی ابو قریب محمد بن العلاق قول احبرن محمد بن فضیل عنہ بیہ عنہ بی نوعم عنہ بی وریرت قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدع اکتیمارا حتی یبدو صلاحوها یا تقباتوں کے آگئے حباب تحریم بیع الرقب بتمر اللہ فی العرایا ایک ہوتی کچھ خوشک جور اور ایک درخت پر لگیوی کجور تخمین کے طور پر ان کا بیچنا جائز نہیں ہے کیونکہ جب وہ خوشک جائے یا چوارے کے بدلے میں کیا کرنا کجور کا بیچنا تو اس میں کمی آتی ہے وزن میں برابر نہیں ہوتی سکڑ جاتی ہیں ہاں عریہ کی صورت میں آدمی کیا کر سکتے دے سکتے ہیں عریہ کا مطلب کیا ہے مثلا ایک شخص اس نے آپ کچھ درخت دیئے لیکن وہاں پر شاید وہ اس سے تنگ ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے کہا کہ چلو میں جو آپ کو درختوں میں جو لگی ایک جور دی ہے نا یا پھل دیا ہے اس کے بدلے میں یہ کٹا ہوا پھل لو پانچ ایک ریٹو جتنا بھی دے تو کیا ہوگا درست ہوگا اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے مثلا اُس نے پہلے سے حبر کی تھی نا کوئی کجور وغیرہ پھر موہب لہو سے واپس کر لے اور اس کے بدلے کو چھوار دے اسی کو عریہ کہتے ہیں جمع عرائیہ ہیں عریہ عرائیہ اس کی کیا ہے جمع قل احادثنا یحیب بن یحیب قل احبرنا سبیان بن یین آن الزہری خواه قل احادثنا بن نمیر وزوہیر بن حرب واللبزو لهم قل احبرنا سبیان قل احبرنا زوہری ان سالمان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نها ان بیئی سمر حتی بن وسلم ان بیئی سمر بیتامر قل ابن عمر حادثنا زید بن سابت ان رسول اللہ صلی اللہ رخصا پی بیئی لعرایا حدث نبو طاہر حرملا واللفز لحرملا قال اخبرنا ابن وحب اخبرنا یونس عن ابن الشهاب حدث سید من المسیب ابن سلام ابن عبد الرحمن نبو حریر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدو عطمر حتی عبدو صلاحه باتی وگتی ولا تبدو عطمر بطمر اور لگو پلکٹی ہوئی کبادلی ممات خرید ممات بیچو قال ابن الشهاب قال حدث سالم ابن عبد اللہ بن عمر عن نبی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلو سواءا وقال حدث محمد بن رافق قال اخبرنا حجین قال اخبرنا اللیسا نقیل عن ابن الشهاب سید من المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها عن المزابن والمحاقل مزابانی بیس محاقل سمانا فرمان مزابانا پلوالکی لستمالتی سبزی کل محاقل سبزی فصل کے لستمالتی کٹی ہوئی فصل کے بدلے میں لگی ہوئی فصل کو نہ دے نہ بیچے مزابانا پلوال میں درختوں پر جو کچھ لگا ہو اس کو کہتے ہیں والمزابانی کا کیا معنی ہے کہ ایباع تمر نخل بی تمر لگی ہوئی کجور کٹی ہوئی کے بدلے میں بیچ دے اس کو مزابانا کہتے ہیں محاقل حق القیت سے نکلے ایباع الزرع بالقمح وستکرائی الارض بالقمح زمین کرائی کی طور پر لگندم دے کر یا فصل کو بیچ دے گندم کی بدلے میں جو کٹی ہو یا کوئی بی آناجو قلو اخبرنی سالم ابن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قلو لا تبدعو تمر حتى يبدو صلاحو ولا تبدعو اکتمارا بالتمر وقال سالم اخبرنی عبداللہ عن زید ابن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو رخص بعد ذلك بی بیع العریہ بالرطب ها عریہ کبیش نسیحا بالتمر ولم رخص بغیر ذلك اس کے علاوہ میں اجازت نہیں دی ہے بدلی صلاح کی بات تو ہو گئے لیکن اس میں کچھ مسائل ہیں وہ مسائلیں دیکھیں بعض وقت کوئی شخص سبزی بیچتا ہے یا پل بیچتا ہے اور ابھی تک وہ پل پکا نہ ہو یا سبزی یا فصل پکی نہ ہو تو کچھ صورتی ہوتے ہیں کبھی شرط لگاتی کہ تم اسے کاٹ دو اور کبھی اس میں کاٹنے کی شرط نہیں ہوتے بیلا قطع بیج دیتے ہیں اور کبھی معاملے میں امبیگٹی ہوتی ہے بہام یعنی کاٹنے اور نہ کاٹنے کی شرط نہیں ہوتی ہے اگر قطع کی شرط لگائی کہ تم اس کو کاٹ دینا ختم کر دینا میرے لئے درخت پاریخ کرو یا کھیت یا باغ میرے لئے پاریخ کر لو اور اس نے پھر نہیں کاٹا تو یہ بے صحیح ہو جائے گی لیکن بائے کو لازم ہے کہ اس کو کیا کر دے کاٹ دے یا اس نے کھیت کو بیچ دیا تو اس نے کہا کہ جب کھیت بیچ دیا تو درخت رکھ دے پسل کو کیا کر دینا ساپ کر دو یہاں سے اگر دونوں رضی ہو جائے بات میں بھکی رہنے پر کہ چل اسے بھکی رہنے تو یہ جائز ہے اگر اس نے بیچ دیا کھیت کو اور یہ شرط لگائی کہ اس پر میرا پھل چھوڑ کے پک جائے یا پسل چھوڑ یا سبزی چھوڑ تو شرط تبقیہ باطل ہے بھکی رکھنے کی شرط صحیح نہیں ہے بازہ کاتا پھل پکنے سے پہلے خراب ہو جاتا ہے اور اس میں بھائی کیا کرتے ہیں کسی مشتری مسلمان بھائی کا مال بلا وجہ غلط طریقے سے کہتے ہیں جسے حدیث میں آتے ہیں اگر اس نے قطع کی شرط لگائی نہ تو یہ ضرور ختم ہو جائے گا اگر مطلقان بیچ دے کیا معنی کوئی بھی شرط نہ ہو تو ہمارے مذہبہ اور جمہور کی نزدیک پھر بھی بھائی باتیں لیں کیونکہ حدیث میں مطلقان آیا ہیں بھائی کو تب ہم صحیح بانا سکتے ہیں کچھ کو کیا کر لے؟ کٹ لے اور کٹنے کی شرط ہو تو احادیث میں ہم کچھ تخصیص کریں گے وہ اس طرح سے کہ اگر کٹنے کی شرط لگائے اور مومن تو ہوتی یہی ہے نا کہ پلوں کو لوگ چھوڑتے ہیں یا اگر چیز ذکر نہیں کرتے نا لیکن یہ کیا ہوتے المشروط کلمعروف جو چیز معروف ہو مشروط کی طرح سمجھو مشروط معروف کی طرح سمجھو کیونکہ ارخ میں صحیح ہوتے ہیں کہ لوگ پسل کو آپ کیلئے نہیں کتے پورا ہٹاتے نیا سے پکنے کے بعد ہی کٹتے ہیں لوگ اگر تب کیی کی شرط ہو یا مطلقان کا ہو تو پھر بھائی کو کیا کرنا وہاں روکنا جائز ہے یا کٹنے تک کٹنے کا جب مصامہ جائے وقت آجے اس وقت تک چھوڑ لیادتا ہمارے مذہب کی مطابق تو بات ہی ہوگئے آگے ہیں کہ تحریم بیع الرطب بیتامر اللہ فی العرایا صرف عرایا کی صورت میں تو دے سکتے کٹی ہوئی فصل یا کجور وغیر کے بدلے میں لگی ہوئی عرایا کی سیوہ کسی اور صورت میں جائز نہیں ہے اس کو بیع العریہ بی رتب بھی کہتے ہیں کہ صاحب العریہ سے سکروا سکتا ہے آگے حدیث کریمہ کو دیکھے کہہ رہے ہیں قل حدثنا یحی بن یحی قل حدثنا یحی بن یحی قل احبرنا سليمان بن بلالا یحی بن سعید قل احبرنا نافع ان نسمی عبدالل بن عمر في حدثنا سید بن سابت حدثنا رسول اللہ سن رخصو بالعرایا في العریہ قدو اہل البيت بی خرس اتمر نیکولونها راتبا وحدثناه محمد بن سن قل احبرنا بن لحاب قل سمید یحی بن سید يقول احبرنا نافع بهذا السناد مثله وحدثنا یحی بن سید قل احبرنا شیمانی احبرنا بن سید بی حضر السناد ارنو قول والعریہ تو ان نخلو تجعلو للقوم کہ کسی کو کچھ کا جور دی جائے قیبیو نبی خرس اتمرن اٹھکل کی طور پر کیا کر لے قل احبرنا نافع جور کی بادلے میں لے لے اس کو کیا کہتے ہیں آرائیہ آریہ کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آرائیہ یا عریہ کہتے ہیں قال احبتنا محمد بن روح من المهاجر قال احبرنا اللے سانیخ ابن سید نافعنا نافعنا ندلہ ابن بمر قال احبتنا سید ابن سابعنا ان رسول اللہ سنو رخص بی بایع عریہ بخرس فيها تمرن مجازبا واجزابا قال احبتنا عریہ تو عریہ کیمان اشتری الرجل سمر النخلات کہ کوئی شخص کیا کر لے کجور و جلیہ پل لے لی درخت پر لگا ہوا لطمعام آلی رتبا کہ گر والی کیا کر لے اسے کاتے جائے اس کی گرانے والی بھی خر سے تمام اور اٹکل میں جو کیا ہے کٹی ہوئی ہو یا جو کیا ہے اس نے وہاں سے اٹھائی ہے وہ کجور دے دے کوئی بھی پل سائت ہے نا عرب کے علاقے میں کجور زیادہ تھی اس کی بات ہو رہی قل حدثنو نمیر قل احبرنو ابي قل احبرنو بذلہ قل حدثنو نافعن بن عمر ان زید بن سابت ان رسول اللہ ستمرخص بالعرائی ان تباع بخلسی كیلہ